اسلام علیکم جب سٹوڈن سبسکت کے فیزیز لیکسر میں ہم نے کیا کیا تھا کیپسٹر ہم نے سٹارٹ کیا کیا اس کی ٹائٹ وہ کیا ہوتا ہے اس کی کیپسٹر اس کی میتومیٹیکل فارم یہ ہم نے دیکھ لیا تھا آج ہم نے کیا کرنا ہے اس کی کمبینیشن دیکھ لی اس کو پروپر جو ہے ہم نے اپروو کرنا ہے تو یہاں پہ کیا کرنے اس کے اصل میں دو کمبینیشن آ جاتے ہیں لیکن کمبینیشن آف کیپسٹر کر کے ہم مطلب ہے ہم نے ایک کیپسٹر کے بارے میں پڑھا تھا کیا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جب دو یا دو سے زیادہ کیپسٹر اکٹھے جو ہیں وہ اٹیج کر دی جاتے ہیں تو پھر اس کی کیپسٹر کیا ہوتی ہے وہ کیپسٹر فائند کرنے کے لیے ہمارے پاس دو کمبینیشن آ جاتا ہے یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے اور ان کو یا تو ہمارے پاس تین تین کیپسٹر ہیں ان کیپسٹر کو یا پاس میں پیرالل اٹیج کیا جاتے ہیں یا پھر سیریز وائز کیسے ہیں تو اس حساب سے اس کی دو ٹائپ سے ہیں سیریز کمبینیشن آف کیپسٹر اور پیرالل کمبینیشن آف کیپسٹر پہلے ہم سیریز میں دیکھتے ہیں سیریز میں کیا ہوتا ہے اصل میں ہمارے پاس تین کیپسٹر ہیں سی ون سی ٹو اور سیریز ان کو ہم اٹیج کیا ہوا ہم نے کس طرح سے یہاں پر دیکھا سی ون سی ٹو اور سیریز یہ سیریز میں یہ نہیں یہاں سے بیٹری کے ساتھ ان کو اٹیج کیا ہوا ہے اس کے پاسیٹیو ٹرمینل یا جاتا ہے نیگٹیو ٹرمینل اصل میں یہ چارجز یہاں سے پاسیٹیو سے فلو ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چارجر ہے پھر اس ہی وائر کے ساتھ یہ سوری چارجر نہیں ایک کیپسٹر ہے اس کے لائن میں دوسرا کیپسٹر پھر اسی لائن میں ہمارے پاس تیسرا کیپسٹر لگ رہا ہوا ہے تو لہٰذا یہاں پر جو چارجز پاس ہو رہے ہیں وہی چارجز اب یہاں پر کیو ون ہے کیو ٹو ہے اور کیو تری ہے تو اسی قیشن میں ہم کیا لیتے ہیں کہ دونوں تینوں سب پر چارجز جو ہیں وہ سیم کیو یون کیو ٹو اور کیو تری آپس میں سیم ہیں یہ ایکول ٹو کیو بن جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی وائلت کیوں is equal to cv ہم نے find c کرنی لیکن و کو دیکھ رہے ہیں تو v کیا ہے ہمارے پاس voltage voltage کیا جاتی ہے v1 plus v2 plus v3 یہ کس طرح سے اس کی voltage ہے اس کو مل رہی ہے پھر وہیں سے آگے جا رہی ہے پھر آگے جا رہی ہے اس لئے جیفرن کو الگ مل رہی ہے یہ آ جاتی ہے ہمارے پاس دونوں question number one ہمارے پاس ہے q is equal to cv ہوتا ہے نا دیکھیں q is یہ ہے cv ہم نے capacitance find کرنی ہے v کو دونوں سائٹ پر divide کریں گے تو یہ c is equal to q by v بن جائے گا یا پھر v is equal to q by c بن جائے گا ہم نے تو یہ find کرنے تو یہ کیا آ جائے گا الگ الگ اگر voltage find کرتے ہیں تو اس طرح سے آ جائے گا یا پھر ہم اس طرح سے کریں گے یہاں پہ c کی جگہ آ جائے گا q by c کیونکہ سب پہ الگ الگ capacitance آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس charge بیٹری کی الگ capacitance ہے ذائرہ اس کی الگ capacitance ہے اس کی الگ capacitance بھی الگ الگ آ جائے گی تو ان سب کا sum آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس یہ فارم بننی ہے یہاں سے دیکھیں c is equal to q by v تو یہ آ جائے گا q1 plus q2 اور یہاں پہ q1 plus q2 plus q3 اور divided by یہ c کی جگہ c1 plus c2 اور c3 آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کیا کہ وہ الگ الگ لے بھی 1 کی value یہ ہے وی 2 کی value تو یہ method بھی ہے تو آپ direct یہاں پہ بھی put کر سکتے ہیں یہاں سے جب b کی value find کریں گے تو یہاں پہ q کی جگہ یہ value اور c کی جگہ یہ تو یہاں equal to جو value آ رہی ہے یہ equivalence آ جائے گی ٹھیک ہے q تو سب میں same ہے q by c equivalence اب یہاں پہ دیکھیں q سب میں common تھا q1 plus q2 کیا آ رہا تھا یہاں پہ دیکھیں یہ equal to q ہے نا تو لہٰذا یہ سب کی جگہ q plus c sorry q divided by c1 plus q2 divided by c2 plus q divided by c3 تو q same ہے یہاں پہ بھی اس لئے common لیں گے common لے گے یہ cancel ہو جائے گا تو one by c is equal to one by c1 plus one by c2 plus one by c3 یہ ہمارے پاس اس کی mathematical form آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اور یہ تو تین capacitor کے لئے اگر زیادہ capacitor ہوں تو پھر بھی ہم کیا کریں گے سب capacitor کو sum یعنی ان کی capacitor کو sum کر دیں گے ہمارے پاس mathematical form یہ ہی آگی یعنی ان کا sum جو ہے اس طرح سے اس کا sum direct sum نہیں ہے اور یہ equivalent capacitor کے بن جائے گا ٹھیک ہے اس سے related اس سے related ایک numerical ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اچھا ان topics کو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد ہے parallel combination اب دیکھیں parallel combination میں کیا ہے یہاں پہ اب یہ voltage بیٹی سے voltage جائے گی یہاں سے اس کی الگ وائر ہے یہاں سے الگ الگ وائر کے ساتھ اس طرح سے attach ہوئے ہیں اب یہاں پہ voltage سیم ہے سب پہ charges different آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ v1 is equal to یعنی وہی voltage ادھر بھی ہے ادھر بھی وہاں پہ یہ تھا ایک کے بعد دوسری میں مل رہی تھی پھر تیسری میں تو یہاں پہ سب میں voltage different آ رہی ہے ٹھیک ہے اور charges جو ہیں وہ الگ q is equal to q1 plus q2 plus q3 کیونکہ اس پہ اگزائی سے بات اس voltage چھل جاؤں یہاں پہ اس سے مل رہا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہمارے پاس q is equal to c v ہوتا ہے لیکن ہم نے capacitors فائنڈ کرنی ہے تو c کیا بن جائے q by v جب c is equal to q by v بنے گا q same ہے لیکن v different ہے تو ہم ان steps کو چھوڑ کے آپ دیر ہے یہاں پہ الگ q1 q2 لے کے چلے ہو لیکن آپ یہاں سے دیکھیں اس چیز کو چھوڑ c is equal to یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا q is equal to c v یا پھر c is equal to q by v اور q is equal to c v ہے تو ہم اس میں put کریں کیوں کیونکہ ہم نے اصل میں capistons فائنڈ کرنی ہے تو دیکھیں اگر ہم میں c is equal to q by v v کرتی ہوں تو ان میں جب c کی جگہ یہ value ڈال دوں گی تو اس سے ختم ہو جا گا تو ہم نے یہ find qu q is equal to c v q is equal to c v تو یہ آجائے گا q is equal to c 1 v یہ اس طرح سے ٹھیک ہے q is equal to c 1 v plus c 2 v plus c 3 v آجائے گا اور یہاں سے کیا آجائے گا ہمارے پاس v تو سب میں سیم تھا جیسے ہم نے یہاں بتایا v تھا تو یہ آجائے ہمارے پاس c 1 اسی طرح سے v 1 v 2 نہیں c 1 v c 2 v c 3 v تو یہاں پہ q is equal to c equivalence v آجائے گا تو v کو سب میں سے جب کامل لیں گے کامل cancel ہو جائے گا اور c e جو بن جائے گا equal to c 1 plus c 2 plus c 3 تو یہ اس کی equal capacitor ہم اس طرح سے find کر سکیں گے اگر parallel ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم سب capacitor کو sum کر کے ایک اگر سیریز میں ہوں تو دوسری steps آجائے آپ دیکھیں یہ تو 3 سے زیادہ ہوں تو اس کیلئے بھی mathematical فارم آجائے گی ٹھیک تو کیا انڈیویجل سے بڑا ہوگا تو اس ریلیٹل یہ numerical آجاتا ہے اس کے ساتھ چپٹر بھی انڈ ہو جاتا ہے تو یہ most important topic ہے easy ہیں لیکن important ہے آپ